السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام وعلى خاتم الامیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں پر سوال ہے کہ اگر ایک شخص ایک انجینئر کوئی کام کنٹریکٹ پڑھ لیتا ہے اور پھر وہ خود کرنے کے بجائے اس کو کسی دوسرے کنٹریکٹر کو دے دیتا ہے دوسرے کنٹریکٹر کو دے دیتا ہے اب دوسرا کنٹریکٹر اپنی خوشی سے پہلے شخص کو کچھ ہدیعہ اور تحفہ دیتا ہے تو کیا اس کا لینا جائز ہے اگر معاملہ صرف ایسے ہی جسے بیان کیا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر معاملہ ایسے ہی ہے جسے بیان کیا گیا ہے اس نے کنٹرکٹ لیا خود نہ کر کے کسی دوسرے کو دے دیا اور دوسرا سخص وہ کام کرتا ہے اور اس سخص کو بھی کچھ تحفہ اور حدیعہ اس پر دیتا ہے اس کے جو ہے کہ اس نے اس کے ساتھ در اور احسان کے احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں اس میں کوئی حرج نہیں اگر معاملہ صرف ایسے لیکن اگر اس میں کچھ اگر دوسرا کوئی معاملہ ہے تو اللہ علم تو وہ جیسا معاملہ ہوگا وہ جیسا جواب ہوگا لیکن اگر معاملہ جیسے بیان کیا گیا ہے اسی طرح کا یہ معاملہ ہے کہ ایک انجینئر کام لیتا ہے ایک کنٹرکٹر کام لیتا ہے کہیں سے اور پھر وہ خود نہ کر کے دوسرے کو سونپ دیتا ہے اور دوسرا سخص جو ہے اس کے بر اور احسان کے سلے میں اس کے ساتھ کچھ احسان اور بھر کرتا ہے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں واللہ علم بس سواب وصل اللہ علیہ نبی علیہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وصلہ بھر کرتا ہے موسیقی